ایک پروپٹی مالک ہوتا ہے وہ قرآہ پی دکان دیتا ہے وہ قرآہ دار دس لاکھ پیار بطور سکوٹی تین ساکھ لی دیتا ہے اب تین ساکھ رہی ہے وہ مالک پاہ دس لاکھ پڑا رہتا ہے اب وہ دکان جو ہے وہ مالک اس کو ادا کرے گا کہ آیا قرآہ دار دا کرے گا دیکھیں وہ جو رقم دی گئی ایڈوانس اس کا حکم قرض کا حکم ہے گویا کہ آپ نے کسی کو وہ رقم قرض میں دی ہے اچھا اور جو رقم قرض میں دی جائے اس سے آدمی کی ملکیت ختم نہیں ہی وہ رقم اس کی ملکیت پر باقی رہتی ہے ایک حدیث ایک طبع کا علمی سلسلہ لی ہے ایک حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان فرمایا جیسے ہم بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانیوں کے مقابلے میں وعید بیان کر رکھی ہیں اب اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں پر گریفت کرے تو یہ عدل ہے لیکن اس پر مغفرت فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے دل کے مردہ ہونے کے علامت یہی ہے کہ بندے کو اپنے گناہ پر ندامت نہ ہو اور یہ یوں سمجھے کہ آلہ ترین منصب پر فائز ہے ظالموں کے خوفی خدا میں توازو پیدا کرتا ہے رحم پیدا کرتا ہے شفقت پیدا کرتا ہے پھر وہ چیزیں جن کا تعلق مزاج سے وہ تو بہت تھوڑی ہیں